جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نمرود کی آگ میں تو این اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا جا کے فرشتے کو کہ جا کے پوچھو میرے عبراہیم کو کہ اب آگ میں ڈال دیا گیا ہے آگ جلائے گی چاہ چاہتے ہو گا چاہو تو میں انام کر دوں تو فرشتے نے آکے پوچھا کہ ابراہیم اب آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا کیا چاہتے ہو کوئی سوال کر لو اس وقت کیا سوال ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سوال کرنا ہے تجھ سے تو فرمایا اللہ اگر تو سوال اے فرشتے تجھ سے کرنا ہے تو مجھے حاجت نہیں ہے سوال نہیں اور اگر کرنا ہے اللہ سے اگر کرنا ہے اللہ سے تو فہو اعلم بحالی من سوالی تو وہ میرے سوال سے بہتر میرے حال کو جانتا ہے اور جب دل اس مقام پہ چلا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس میں اسے استقامت نصیب ہو جائے استقامت ہلے نہیں جکڑ چلتے ہیں آنڈھیاں آتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف میں آپ کی لائف میں غربت کبھی آ جاتی کبھی روزگار چلے جاتے ہیں کبھی جوب خراب ہو جاتا ہے کبھی لاؤس ہو جاتا ہے کبھی جانے چلی جاتی ہیں کبھی مخالفتیں آ جاتی ہیں لائف میں زیرو بم آتے ہیں طوفان آتے ہیں لائف میں پریشانیاں آتی ہیں زندگیوں کو نقصان ہو جاتا ہے ازدواجی زندگی ڈسٹرگ ہو جاتی ہے خدا جانے کیا کیا ہوتا ایک سٹوم ہوتا ہے لائف میں تو خوشنصیب اس کے لئے فرمایا جو جڑ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور فرمایا اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے دروازے پر لگ جائیں اور باقی ہر شہر سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے قف بباب واحد اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں لا لطفتہ لکالابواب ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اس نیت سے نہیں کہ تم پر بہت سے دروازے کھل جائیں اگر وہ جو میں نے کل بات سمجھائی تھی اس نیت سے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہت سارے دروازے کھل جائیں you are standing on the door of one and hoping that many doors would be open for you he will open many other doors for you so you are in fact concentrating or other many doors other doors to be opened تو وہ ایک دروازے پر جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اور دروازے اسی اللہ کرم کرے گا تو دروازے کھل جائیں گے فرمایا پھر نہیں کچھ ہوتا کچھ نہیں کھلتا فرمایا ایک دروازے پر جم جاؤ بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید میں یہ خواہش میں نہیں جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوگے تو توفتہ لکالابواب پھر سارے دروازے کھل جائیں گے تم پر اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قصی من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعتیتہ افدل ما اوتی السائلین فرمایا میری یاد اور میری محبت اور میری رضا اور میری لقا میری ملاقات اور میری پلئیر کی طلب اور میری ذات سے دل کا جڑ جانا اس حال میں جس شخص نے اسے اس حال میں اتنا مشغول کر دیا کہ مانگنا بھی بھول گیا میری یہ ضرورت تھی میری یہ نیڈ تھی مانگنا ہی بھول گیا مجھ سے ایسی لو اس کی لگی ایسی لگن لگی کہ ہر شئے بھول گیا مانگنا بھول گیا تو فرمایا اس کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور جب دل اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے یہ بھی یاد رکھ لیں اس مقام پر چلا جاتا ہے تو پھر اس نے کیا مانگا اور ملا یہ نہیں ملا یہ فکر ہی نہیں رہتا وہ سوچتا ہی نہیں ہمیں تو شکوہ ہو جاتا اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگے اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کرتے اتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے ابھی تک ملا نہیں ابھی تک اولاد نہیں ملی ابھی تک یہ نہیں ہوا ابھی تک یہ نہیں ہوا یہ نہیں ملا ہم فکس کرتے ہیں ٹائم فریم اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ سے تو ملا نہیں ہم اس طرح ٹائم فریم کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا اختیار کہتے ہیں پسند اختیار بھی اپنا امپوز کرتے ہیں کہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے وہ ہمارا کام کرے اور اتنے ٹائم کے اندر کرے جب وہ ٹائم جو ہمارے ذہن نے فقس کر رکھا ہے اور ہمارے دل نے ہماری خواہش نے فقس کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے جب اس فریم ورک میں ٹائم فریم میں نہیں ہوتا تو ہمارے دل کے اندر شکوا جنم لیتا ہے وہ شکوا کیوں جنم لیتا ہے اس لیے کہ ہم نے ٹائم فریم بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ مقرر کر لے وہ بھی اپنا چاہتے ہیں تو یہ تو مزاق ہو گیا مانگتے بھی ہیں اور ٹائم بھی اپنا فکس کرتے ہیں اس کی اندر ملے تو یہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ پر ان کے عداب دعا کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جاتے ہیں